ہوا کا ایک توفان تمہیں اچانک برباد کر سکتا ہے زلزلے کا ایک جھٹکا تمہاری بستیوں کو پیوندے خاک کر دینے کے لیے کافی ہے جو نیچے سے عذاب آتا ہے پس اگر بظاہر کوئی عذاب نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نرازگی نظر آتی ہے قرآن مجید میں آپ اس کی کوئی مثال دینا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانعام آیت نمبر سکسٹی فائیو قل هو القادر على این یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلیکم او یلبسکم شیعن و یزیق بعضکم بأس باز انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شاید کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ لے اب اس میں دیکھئے تفسیر دیکھ لیتے ہم کہ جو لوگ عذاب الہی کو اپنے سے دور پا کر حق کی دشمنی میں جررت پر جررت دکھا رہے ہیں بہت بولڈ ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالی متنبع کر رہے ہیں وارڈنگ دے رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو آتے کچھ دین نہیں لگتی ہے ہوا کا ایک توفان تمہیں اچانک برباد کر سکتا ہے زلزلے کا ایک جھٹکا تمہاری بستیوں کو پیوندے خاک کر دینے کے لیے کافی ہے جو نیچے سے عذاب آتا ہے تیسرا عذاب اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جو قبیلوں قوموں اور ملکوں کی عداوتیں یعنی دشمنیاں ہوتی ہیں اس کی ایک چنگاری وہ تباہی پھیلا سکتی ہے جو سالہ سال تک ہو ریزی و بدمنی سے نجات نہ ملے پس اگر بظاہر کوئی عذاب نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور صحیح و غلط کا امتیاز کیے بغیر اندھوں کی طرح زندگی کے راستے پر چلو میں نیمت سمجھوں کہ اللہ تعالی تمہیں محلت دے رہا ہے اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے بار بار پیش کر رہا ہے جس سے تم حق کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہو حدیث پاک سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیری چہرے کی پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ تعالی کی ذات کی پناہ میں اور عملی نکتہ یہی ہو گئے وہی بات کہ اللہ کی پناہ طلب کریں استغفار اپنی اور اپنی عمد کے لئے نیجات کی دعا مانگ ہے موسیقی 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 موسیقا 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 کہ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے اور ہم اصلیت میں کس سے ڈرتے ہیں آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں آیت 81 وَكَيْفَ أَخَوْفُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَوْفُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ آخر میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدایی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر کچھ تم علم رکھتے ہو دبرالقرآن سے آج بات کرتے ہیں اس آیت کی وَكَيْفَا خَوْفُ مَا أَشْرَقْتُمْ یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے خدا کی غزف سے اللہ کی غزف سے اور اس کے کہر سے لیکن تم نے کیا کیا اللہ کے شریک بنا لیا چیزوں کو شریک بنا لیا بتوں کو شریک بنا لیا نفس کو شریک بنا لیا شیطان کو شریک بنا لیا سوسائٹی کو شریک بنا لیا لوگ کیا کہیں گے میں سب سے ہی اپیل کروں گے اس جملے کو اپنی لائش سے ڈیلیٹ کر دیں لوگ کیا کہیں گے یا گھر والوں میں سے کوئی ایسا فگر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرماورداری کے آپ کے راستے میں آ رہا ہے تو وہ نہیں ہے اللہ سب سے اوپر ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا کہ کوئی شراکت داری کی اللہ کا ہمیں کہنا ماننا ہے میں نے کس کا جرم کیا ہے جس سے ڈروں اگر کچھ تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ میں خدا کی امان کا حق دار ہوں یا تم اگر میں اللہ کا کہنا مانتی ہوں یا مانتی ہوں تمہیں کس کی امان لوجک کیا کہتی ہے عبیر لوجک کیا کہتی ہے کہ جو اللہ کا فرماوردار ہے تو وہ اللہ کی امان کا حق دار ہے اس نے اپنی جان کھپا دی اپنی زندگی اپنی اینجیز لیکن جناب آپ یہ دیکھئے زمانے کی عجب ستم ذریفی کہ حال یہ ہے کہ تم چور ہو کر الٹے کو توال کو ڈاکتے ہو کہتے ہیں چوری بھی اور سینہ زوری بھی تو حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ حکمت کی اصل خوف حکمت کیا ہے اصل خوف خدا ہے حضور نبی کریم رحمت جو رحمت ہے ہمارے لئے شفی ہیں امت کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حکمت کی اصل اللہ از و اجل کا خوف ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی حکمت حکمت دانائی وزڈم حکمت کی اصل یعنی اس کی بنیاد اللہ از و اجل کا خوف ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں رہتے ہیں ہمیں کسی سے ڈن نہیں لگتا یہی روحہ یہی روحہ یہ کسی سے ہی روحہ ہم سکتے ہیں یہی روحہ ہے یہی روحہ لگتا ہے یہی روحہ یعنی میرے جانے کے بعد بھی اللہ عز و عجل سے بہت ڈرتے رہنا کیا بات ہے یعنی جو حدیث میں اور ہم میں سے کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا نہیں چاہتے یا ان کی شفاعت نہیں چاہتے شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو تو جناب عملی نکتہ ہمارے پاس کیا آگیا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا الْلَى الْبَلَى اور یہاں پہ اقبال کا شیر ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسانس سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مجھے اور مہم کو دے اجازت یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ اب آٹھ میں پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ جمال وجود بذکر الانہ وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا جمال وجود بذکر الانہ وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا جمال وجود بذکر الانہ وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا موسیقی 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 موسیقا 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 ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی بسورتحال ہوتی تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے سورہ نام کی آیت نمبر سیونٹی ون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کروں دوبارہ پڑھو بسم اللہ الرحمن 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 اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیں سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص قصہ کر لیں جسے شیطانوں نے سہرہ میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران سرگردہ پھر رہا ہو حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے تو کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے تو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں کس سے رجوع کرنا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے کوئی پیر کوئی بزرگ کوئی آستانہ کوئی بابا کوئی بابی کوئی مولوی صاحب کوئی مدد نہیں کرسکتا سب سے اوپر کس کی ذات ہے اللہ تعالی کی تمہارے شریک فائدہ دینے لقصان پہنچانے پر پدرت نہیں رکھتے اسی لئے تم الٹے پیز شرک اور کفر کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جبکہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے کر اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کر چکا ہے پھر ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو کسی جنگل یا سہرہ میں جنات نے راستہ بھٹکا دیا اور اس کی اقل کام نہ کر رہی ہو کہ وہ کدھر جائے وہ حیران و پریشان پھر رہا ہوگا اور اس کے دوست اور ساتھی اس کو بلا رہے ہوں گے کہ ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ ادھر سیدھا راستہ ہے لیکن وہ کیا کرے گا اس کے مطالب کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوٹ جائے گا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان ابتدا میں ہی جاہل تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں دی صلاحیتیں دی تو اس نے علم اور ہدایت حاصل کی تو یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر تم راستے سے بھٹک جاؤ گے کہ تم تو ایسے ہو جیسے سہرہ میں کوئی جنات یا کوئی ایسی جس کی کوئی اقلی مفقود ہو چکی اور وہ بھٹک رہا ہو اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے تو جو شخص علم سے جو کہ روشنی ہے جو کہ نور ہے جو کہ ہدایت ہے جہل کی طرف جاتا ہے جو کہ جہالت ہے اندھیرہ ہے ظلمت ہے گمراہی ہے اس کی طرف اگر لوٹ جائے تو اس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوٹ جاتا ہے انہیں الٹے پیروں جیسے کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہیے بھائی ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اس میں تین چار باتیں کہیں یہ نمبر ایک کہ ہم اللہ رب العالمین کی اعتاد کے لیے سر تسلیم خم کر لیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمیشن میں دے دینا ٹوٹل سبمیشن اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ جو بھی ہم کریں نیت کی خالص ہونے کے ساتھ ان کی فرمانورداری بھی کریں اور عبادت بھی کریں نمبر دو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا یعنی اللہ سے اس طرح مناجات کی جائے کہ گویا کے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہے یعنی اللہ نصیب کرے یہ اس کو احسان سے تعبیر کیا گیا حدیث کے اندر جیسے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے اور اگر تمہارے اندر یہ مقتدرات نہیں ہے کہ تم یہ امیجن کر سکتے ہو تو تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے اللہ نصیب کرے اتنی زیادہ غلطیاں اور گمراہی ہمارے ساتھ دو جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ پردہ بھی ڈال دے اور اللہ اپنے حسار میں بھی ہمیں لے لیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا اپنے نفس کو نا تم پاکیزہ کرلو بس پیور اور بے ہیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ کوئی غلط سائٹس میں نہیں جانا کوئی غلط لوگوں کے جو ہے وہ فرینڈز ریکویسٹ ایکسپ نہیں کرنی کسی کوئی غلط چیز میں نہیں جانا کوئی غلط چیٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے نا چوتھا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈڑھتے رہنے کا حکوم دیا گیا ہے پھر خوف خدا ہر قسم کے کاموں گناہوں سے فرائز اس کی پابندی کی جائے اور چھٹا یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں اس کو نفس کو اس کا عادی بنائے جائے تو یہی بات اس کی کی گئی ہے آپ کی اجازت سے حدیث پڑھ لیتیوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بوتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کی یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص راستے سے بھٹک گیا ہو اور اسے کوشش پکارے کہ اس طرف آؤ اور اس کے بھی خیر خواہ ہو جو اس کو بلائیں کہ اس راستے پر آؤ تو اگر وہ پہلے بلانے والے کی پکار پر چلا جائے گا تو وہ تو وہ اس کو تباہی کے گڑے میں گرا دے گا لیکن اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے والے کے پاس چلا جائے گا تو راستے کی ہدایت پا جائے گا ٹھیک ہے نا اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سہرہ یا جنگل جیسی مثال دی گئی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ وہاں پر اسے جنات ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ بھٹک رہا ہوں تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا راستہ متخب کرنے بار بار جو آیات آرہی ہیں اس پہ ہمیں یہ ہماری آنکھیں کھول دی جاری ہے کہ حلال اور حرام پاک اور نہ پاک اور اپنے راستے کو دیکھ لو کے ہدایت سیلیک کرنی ہے یا گمراہی سیلیک کرنی ہے now to sum up عملی نکتہ خلاصہ تین باتوں کا ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے فرما برداری کی جائے کامل طریقے سے نمبر ٹو نماز پڑھی جائے نمبر تھری ظاہر اور باطل ہر حال میں تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کیا جائے نمبر چار قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے عمال لامہ کھلا وہ ہوگا اور تم کو تمہارے عمال کی جزہ دی جائے گی اور آخری یہ دوبارہ رینفورسمنٹ ہے کہ عقل اور حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نم کیا جائے اللہ شراکت کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں جمال جمال الوجود بذکر الاله وتصفو الحياہ بنور هدہ جمال الوجود بذکر الاله وتصفو الحياہ موسیقی موسیقی موسیقی